اسلام بعد میں پی ٹی آئی دھرنے سے مطالق سپریم کورٹ کا بڑا حکم سامنے آیا ہے پی ٹی آئی کو جی نائن اور ایچ نائن کے دمیان احتجاج کی اجازت دے دی گئی ہے سپریم کورٹ نے انتظامیہ کو پی ٹی آئی کو جگہ فراہم کرنے کا حکم دے دیا ہے اور سپریم کورٹ کا یہ بھی حکم ہے کہ سیاسی بنیادوں پر گرفتار اہنماؤں کو فوری طور پرحا کیا جائے سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ طریقہ انصاف بھی گئی گائی گائیڈ لائنز پر عمل کرے گی وہ قلعہ کو حراسہ نہ کیا جائے راستوں کو بھی کھولا جائے عدالت کی جانب سے حکم دیا گیا سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ توقع کرتے ہیں تمام معاملات کو جمہوری انداز میں حل کیا جائے گا طریقہ انصاف نے حکمت کی جانب سے احتجاج روکنے کے خلاف عدالت سے رجوع کیا تھا جی ہاں سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کارکنوں قائدین کی گرفتاری سے بھی روک دیا اسی بارے مزید جان لیتے ہیں اپنی ڈومائن نے محسن ایچ آز سے محسن مزید اپڈیٹ کیجئے گا دیکھئے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے یہ اجازت دے دی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کو پشاور موڈ جی نائن اور ایچ نائن کے درمیان احتجاج کی اجازت دی جائے اور اس سپلے میں اسلام آباد انتظامیہ پی ٹی آئی کو یہ جگہ فراہم کرے اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کارکنوں اور قائدین کو سیاسی بنیادوں پر جو گرفتاریاں کی جا رہی تھیں اس سے بھی روک دیا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو یہ مدنائٹ ریٹس کی جا رہی ہیں انہیں بھی روکا جائے عدالت کی جانت سے یہ کہا گیا ہے کہ امید کرتے ہیں کہ جو ٹاپ لیڈرشپ ہیں اور جو ورکرز ہیں اور جو حمایتی ہیں سیاسی جماعت کے وہ قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے اور اس کے ساتھ یہ بھی ہدایت کرتے ہیں کہ جو انتظامیہ ہیں وہ طاقت کے استعمال پوری طور پر ختم کرے گی اس کے ساتھ ساتھ حکومت کو گروں اور دفاتر پر چھاپے مارنے سے بھی روک دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ مظاہرین کو یہ ہدایت کی گی ہے کہ وہ سری نگر ہائی ویوے پر ٹرافک کے بہاؤں میں خلل نہیں ڈالیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو گریفتار وکلا ہیں انہیں بھی جنہیں صرف اس وجہ سے گریفتار کیا گیا تھا کہ وہ احتجاج کر رہے تھے یا احتجاج کریں گے خرچات کی بناء پر انہیں رہا کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو مظاہرین ہیں انہیں سرکاری اور نجی املاک نقصان نہ پہنچانے سمیت پورا امن رہنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ جو بھی جس کسی پر کوئی کیس نہیں ہے سیریس اور صرف سیاسی بنیادوں پر اس کی گریفتاری عمل میں لائی گئی ہے انہیں فوری طور پر رہا کیا جائے گا اس موقع پر ایٹورنی جنرل کی جانب سے اس پر احتراز بھی کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ یہ جگہ جہاں پر یہ احتجاج کیا جا رہا ہے وہاں پر صرف دس سے پندرہ ہزار لوگ آ سکتے ہیں جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے لاکھوں لوگ ہوں گے اس پر بینچ کے سربراہ جسے سے جازو لحسن نے استفسار کیا ہے ٹورنی جنرل سے کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس لاکھوں لوگ ہوئے کیا آپ توقع کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی لاکھوں لوگ لے کر آئے گی ہے لاکھوں لوگ لے کر آ رہی ہے اس پر انہوں نے کہا کہ میں ان کے داموں اور بیانات کی بنیاد پر یہ بات کر رہا ہوں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے یہ استعداء کی گئی تھی کہ جہاں پر ہم نے اپنی حکومت کے دور میں اس وقت کی اپوزیشن جے ایو آئی کو مارچ کی اور جلتے کی اجازت دی تھی وہیں پر ہمیں احتجاج کی اجازت دی جائے اس وقت جے ایو آئی کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ یہ لاکھوں لوگوں کا احتجاج ہے تہم آج ٹورنی جنرل کی جانب سے عدالت میں یہ کہا گیا کہ یہاں پر صرف پندرہ ہزار لوگ ہی آ سکتے ہیں اب پی ٹی آئی اے کو اس جگہ پر نہ صرف احتجاج کی اجازت مل لی ہے بلکہ جو گرفتاریاں چل رہی تھی ان سے بھی عدالت کی جانب سے روکا گیا ہے بلکہ ٹھیک ہے وہ بھی یہ کہا گیا ہے کہ جنرل گرفتار کیا گیا ہے رہا کیا جائے محسن یہ بتائے گا کہ چار اکنی کمیٹی بنائے گئی تھی دوروں جانب سے حکومتی جانب سے بھی اور اپوزیشن کے جانب سے ان کے مذاکرات کہاں تک پہنچے کیا اور مذاکرات کے بعد یہ فیصلہ سامنے آئے دیکھئے ان کے مذاکرات کا ابھی آغاز ہوگا اور اس سلسلے میں یہ کہا گیا ہے عدالت کی جانب سے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ بلکل نیک نیتی کے ساتھ یہ مذاکرات کیے جائیں گے اور ان مذاکرات کے لیے چیف کمیشنر اسلام آباد کے آفس کو بدور وینیو منتخب کیا گیا ہے اور عدالت کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ چیف کمیشنر آفس میں یہ مذاکرات ہم کرنے کے لیے تیار ہیں اور اب یہ مذاکرات جو دونوں کمیٹیاں تشکیل دی گئی تھی ایک حکومتی کمیٹی اور ایک پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں پر مشتمل کمیٹی یہ کمیٹیاں جو ہیں یہ اب مذاکرات کریں گی اور ساتھ ساتھ عدالت کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ سیکٹری داخلہ اور ڈپٹی کمیشنر جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی سے امران خان کی ملاقات میں سہولت کاری کریں ڈپٹی کمیشنر اٹک کو بھی یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ بھی ملاقات جو مذاکراتی کمیٹی کی ایکسس کے حوالے سے سہولت کاری میں مدد دیں اور سیاسی جو جماعت کے ورکرز ہیں انہیں پر امن رہنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے پر امن رہنے کی ہدایت کی ہے بہت شکریہ محسن الجاز ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے